السلام علیکم ویڈیو ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقف کرائیں گے کشمیر کے کچھ روایتی شالز سے تو چلیں آج کا ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جو تمام سارے شالز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سارے شالز پشمینہ شالز ہے اور ان کے اوپر یہ جو ورک کیا ہوا ہے یہ ہے پیپر میشی ورک آپ کو میں کلوز ویو دے رہی ہوں آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ کلر فل ورک ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اب جو شال آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا سب سے خاص شال ہے یعنی شاہ توس یا شاہ توسہ کا شال ہے یہ شائنی ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ وام ہوتا ہے اگرچہ اب شاہ توس کا شال خرید رہے ہیں تو رینگ ٹیسٹ کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا شاہ توس کا شال رینگ ٹیسٹ بڑی آسانی سے پاس کر لیتا ہے چونکہ یہ شال بڑی جمانڈ میں رہتا ہے اور مغلس کے ٹائم سے ہی یہ کافی جمانڈ میں رہا ہے اور اس کا جو پرائس ہوتا ہے وہ تین لاکھ سے دس لاکھ تک کا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور سب کو ہی پسند آنے والا شال ہے اور ماشاءاللہ سے اب جو یہ شال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پشمینہ کانی شال پشمینہ کانی شال موٹین گوڈز کے بول سے بنایا جاتا ہے پہاڑی بکریوں کی ان کو بنا جاتا ہے اور بن کے یہ شال تیار کیے جاتے جو کہ کافی محنت کا کام ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھی رہے ہیں اس کا جو پرینٹ ہے اس کی جو کلر سے ان کا تو ہم کیا ہی کہے ان کی تو کیا ہی کہنے ماشاءاللہ سے ہمیں تو الفاظی کم پڑھ رہے ہیں یہ تمام سارے شال تو لا جواب ہے اور ماشاءاللہ سے خوبصورت تو ہے ہی اور سب کو پسند آنے والے شال اور پشمینہ شال اور اس کے علاوہ جو شاہ توس شال ہے یہ کشمیر کے سب سے فیمس شال ہے اور ماشاءاللہ سے یہ جو آپ شال دیکھ رہے ہیں یہ پشمینہ بارڈر ورک شال ہے اور اس پر یہ جو بارڈر ورک کیا ہوا ہے یہ ہے پیپر میشی ورک اور ہمارا سب سے جو ہے خاص شال اسے کینگ آب دی شال بھی کہا جاتا ہے اسے انٹی لوپ انیمل کی بھول سے بنایا جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے اب جو یہ آپ شال دیکھ رہے ہیں یہ آرڈ کلر شال یہ اسے میں پشمینہ شال ہے اور اس میں تو ہمارے پاس کافی سارے کلرز ایولیبل ہے اور ماشاءاللہ سے یہ سب کیلئے سب کیلئے ایفرڈبل ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس پر جو یہ ورک کیا ہوا ہے اوپر اور نیچے سے تو تلہ ورک کیا ہے اور سنٹر میں جو ورک ہے وہ کشمیری سوزنی ورک ہے یعنی کی نیڈل ورک کیا ہوا ہے اور جو کہ ماشاءاللہ سے کافی نکھر کے آیا ہے اور ہر شال پہ الگ الگ ورک کیا ہوا ہے کسی پہ تو بادامی ورک کر کے اور کسی پہ تو چناری ورک کر کے ہے اور جو کہ اپنے آپ میں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ اللہ جواب اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے آپ انہیں کسی بھی سوٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور یہ ہر سوٹ کے ساتھ فٹ بیٹھے گا اور ماشاءاللہ سے ہمیں تو تمام سارے کلرسی پسند آ رہے ہیں اور یہ والا کلر اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں اور اس کا جو جو ورک ہے اور کلر کے ساتھ یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور مجھے بھی امید ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ تمام سارے شوالز تو پسند آ رہے ہوں گے اگر واقعی میں آپ کو پسند آئے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کیجئے گا اور ماشاءاللہ سے یہ جو شوالز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشمینہ شوالز ہے اس پہ یہ جو ورک کیا ہے یہ سوزنی ورک ہے جو کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ لا جواب ہے اور اس کے نیچے یہ جو شوالز رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے یہ پشمینہ شوالز ہے اور ان کے اوپر پیپر مشی ورک کیا ہوا ہے دونوں ہی پشمینہ شوالز ہے اور دونوں پہ ہی جو ورک کیا ہوا ایک پہ تو نیڈل ورک کیا ہوا یعنی سوزنی ورک کیا اور اس والے پہ تو پیپر مہشی ورک ہے دونوں ہی تو ہمیں بہت پسند آرے ہیں اب آپ پیٹی پینٹ کرتے ہیں آپ کو کون سا والا پسند آتا ہے اور اب جو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے فیرن اور ان کے اوپر یہ جو فر لگا ہوا ہے آج تو کشمیر میں فلیس کا فلیس والے فیرنز کا کافی ٹرینڈ چل رہا ہے اور مجھے امید ہے آپ کو آج کا میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا میرا ویڈیو پسند آیا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور don't forget to like, share and subscribe بیل آئیکن پر پرس کیجئے تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز کے اپڈیٹس کی نوٹفیکیشنز مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں حاضر ہوتیوں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ